حضرت امیر محمد اکرم آوان مد زلہ العالی دار العرفان منارہ زلہ چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکرِ الٰہی کی تربیت دے رہے ہیں وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں تفسیرِ قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں موٹر ویسے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاہ ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا حضرت امیر محمد زیاء الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد وحاله وصحبه مائین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من قانا ضبا للہ وملائکته ورسله وجبریلا ومیکالا فإن اللہ ضب للكافرین ولقد انزلنا الیک آیات بینات وما یقفر بها إلا الفاسقون وَكُلَّمَا أَحَدُوا أَحَدًا لَبَذَهُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْسَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ إِنْدِ اللَّهِ مُسَدِّقٌ لِمَا مَعَاهُمْ لَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابِ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا أَظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُمَّ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمُ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ مولا يَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا نَبَدَا عَلَى حَبِيْوِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُسُرُ رَبِّ شْرَخْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَخْلَلُقْدَةً مِّلْ لِسَانِي يَفْقَحُ قُولِي جہود کی اس بات پر کہ اگر کوئی اور فرشتہ ویلاتہ تو ابھی ہم مانتے جبریلِ امین نے تو بارہا ہماری بستیوں کو غرق کیا اور ہم پر عذاب لائے لہٰذا ایسی ہوئی جو جبریلِ امین لاتے ہیں اسے ہم نہیں مانیں گے اور کوئی فرشتہ لے آتا اللہ کریم نے ایک اصول بیان فرما دیا کائنات میں مقلف مخلوق کے لیے دو ہی پارٹیاں دو ہی جماعتیں دو ہی گروہ ہیں ایک جماعت ہے اللہ کی حضباللہ اللہ کے سارے فرشتے اس جماعت میں ہیں اللہ کے سارے انبیاء اور رسول اسی جماعت میں ہیں اللہ کی ایماندار بندے اور اللہ کو ماننے والے اللہ کی اطاعت کرنے والے سارے لوگ درجہ و درجہ اسی ایک جماعت میں ہیں اور دوسری ہے حضب الشیطان شیطان کی پارٹی شیطان کا گروہ شیطان کی جماعت اس میں شیطان کی پیروکار شیطان کی بات ماننے والے اللہ کی عظمت کا انکار کرنے والے اس کی ذات اور صفات کے منکر انبیاء کے منکر اللہ کی کتابوں کے منکر کوئی کسی وجہ سے بھی کافر ہوا ہو کفر کی کوئی ایک وجہ تو نہیں ہے کوئی اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے کافر ہو گیا کوئی شرے سے اللہ کو مانتا ہی نہیں کافر ہو گیا کوئی اللہ کی کتاب کا انکار کرتا ہے کافر ہو گیا کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے کافر ہو گیا یا اللہ کی شان میں یا انبیاء علیہ السلام کی شان میں کفریہ کلمات بکتا ہے بے شمار وجہ ہیں جن سے کوئی کافر بن جاتا ہے لیکن فرمایا جب کفر میں چلا جاتا ہے تو ایک جماعت میں چلا جاتا ہے اور سارے ایک جماعت نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کفر ایک ملت ہے ایک قوم ہے کافر مشرق کا ہو یا مغرب کا کافر شمال کا ہو یا جنوب کا گورا ہو یا کالہ سب کافروں کی سوچیں ایک سی ہے ایک ملت ہیں اور اپنی جمعیت کو قائم رکھنے اور اپنے آپ کو غالب رکھنے کے لئے سارے کوشش کرتے ہیں اللہ کی جماعت ایک جماعت ہے اب اس میں سے کوئی کہتے ہے جی وہ فرشتے سے ہمیں دشمنی ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ ایک فرشتے سے نہیں ہے اس پوری جماعت سے دشمنی ہے بلکہ خود اللہ سے دشمنی ہے ایک اصول ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں الحمدللہ حمدللہ کریم کا یہ احسان ہے لیکن تمام نبیوں کو نبی ماننے کے مکلف ہے ہم کسی نبی کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتے کوئی کرے گا تو جماعت سے خارج ہو جائے گا اسی طرح جو حقائق جن کا ماننا شریعت نے لازمی کرا دی ان سب کو ماننا پڑے گا ان میں کسی عید کا انکار بھی اس جماعت سے خارج کر دے گا اور پھر دوسری جماعت شیطان ہی کی ہے تو ارشاد فرمایا کل من کا ناظب مل لجبریل جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں پہلے نبیوں اپنی کتاب کو بھی مانتا ہوں اور حضور نبی کریم سلم کو بھی مان لیتا لیکن ہماری جبریل امین سے نہیں بنتی تو جبریل امین لائے ہیں وی ہم نہیں مانتے فرمایا جو ابراہیل کا دشمن ہے تو جبریل امین تو اللہ کے حکم کی اطاعت میں اللہ کا کلام حضور کے قلب اتر پہ لائے اور وہ کلام ایسا ہے جب نے تصدیق کی پہلے کلام کی بھی پہلے نبیوں کی بھی ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے اور بشارت دیتا ہے ایمان والوں آگے ارشاد فرماتے ہیں انہیں واضح کر دیجئے من قانا دون للہ جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے وَمَلَائِقَتِهِ اور اس کے فرشتوں سے دشمنی کرتا ہے وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں سے دشمنی کرتا ہے اب یہ ضروری نہیں کہ ان سب سے دشمنی کرے فرمایا ان میں سے کسی ایک سے بھی دشمنی کرتا ہے تو وہ گویا سب کے ساتھ دشمنی ہے وَجِبْرِيلَ وَمِيْقَالَ جِبْرِيلِ اَمِينَ سے دشمنی کرتا ہے یا میکائیل علیہ السلام سے دشمنی کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ لِّلْكَافِرِينَ اللہ یقیناً کافروں کا دشمنی ہے اللہ کی دشمنی سے کیا ہوتا ہے کافر کی روزی بند کر دیتا ہے اللہ کی دشمنی سے کیا ہوتا ہے کافر کی صحت خراب کر دیتا ہے کافر کے مکان گرہ دیتا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا دنیا ایک امتحانگاہ ہے اور اس میں آنے جانے کا وقت معین ہے صحت و بیماری کا وقت معین ہے مفلسی اور امیری غریبی کا وقت معین ہے حالات متین ہیں اس کے اپنے فیصلے ہیں مختلف حالات سے مختلف بندوں کو گزارتا ہے کسی کی آزمائش اس طرح کرتا ہے کہ اس پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اسے دولت مند بنا دیتا ہے اسے دنیا میں معزز کر دیتا ہے لیکن یہ بھی آزمائش ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ امیر ہو کر دولت مند ہو کر صاحب اقتدار ہو کر کیا کرتا ہے اور کسی کو اس طرح آزماتا ہے کہ اس پر رضب کی تنگی بھیج دیتا ہے مفلس کر دیتا ہے تعلق بار میں نقصان ہو جاتا ہے صحت خراب ہو جاتی ہے مکان گر جاتے ہیں مصیبتیں آ جاتی ہیں لیکن مصیبتوں میں بھی وہ دیکھتا یہ ہے کہ یہ میری ذات سے وابستہ رہتا ہے یا نہیں مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے یا نہیں مصیبت میں بھی مجھے پکارتا ہے یا نہیں تو یہ حالات تو مومن و کافر کی تفریق کے بغیر بیٹ رہے ہیں تو پھر جب جس سے اللہ کریم دشمن ہو جاتا ہے ان اللہ حدف لکافر تو اس کا کیا بگڑتا ہے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے اللہ جس سے دشمنی کر لیتا ہے اسے اپنے کرم سے دور کرتا جاتا ہے لما بلما سات بسات وہ کفر کی دلگل میں دھستا چلا جاتا ہے گناہوں میں غرق ہوتا چلا جاتا ہے اللہ کی مغفرت اور اس کے کرم سے دور ہوتا چلا جاتا ہے محروم ہوتا چلا جاتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسی گمرہی میں موت کا شکار ہو کر اپنی عبدی زندگی کو تباہ کر کے آگے چلا جاتا ہے اللہ کی دشمنی سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کریم لاتھی لے کر اس کا سر پھوڑ دیں گے یا اللہ اس کے دشمن ہے اس کا مکان گرہ دیں گے یہ ساری چیزیں تو حادثات دنیا اس نظام کا حصہ ہے اس میں سے نیک بھی گزرتے ہیں بردکار بھی گزرتے ہیں انبیاء اور رسول بھی گزرتے ہیں کتنے اللہ کے مقرب بندے اللہ کے پیارے نبی کتنے ظلمن شہید کیے گئے کتنوں کو گھروں سے نکالا گیا اور کتنی قوموں پر بوجہ ان کے کفر کے عذابِ الہی نازل ہوا اللہ کریم کی دشمنی یہ ہوتی ہے ہماری دشمنی تو یہ ہے کہ ہم کسی کا نقصان کرنے کو دوڑتے ہیں وہ ہمارے جیسا بندہ ہیں ہمارے رو برو تو اسے حاضر نہیں ہونا ہمارے راتوں سے قابل نہیں ہونا لیکن اللہ تو مانے کے سب کو اور اسے پتا ہے سب نے لوٹ کر میری بارگاہ میں آنا ہے لہذا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب واپس اللہ کے حضور جائے تو غضبِ الہی کا مستحق اور رحمت کی کوئی کرن اس پر متوجہ نہ ہو تو اللہ کی دشمنی یہ ہوتی ہے کہ انسان کافر تو پہلے تھا مزید گناہوں میں مبتلا ہو کر اس کفر کی سیائی کو بڑھاتا چلا جاکا اور جس پہ راضی ہو جاتا ہے کسی وجہ سے وہ کفر میں غرق ہوتا ہے تو بھی توفیق دے دیتا ہے توبہ کی اور ایمان کی توفیق اتا کر دے اللہ کی رضا مندی اس بات میں ہے کہ نورِ ایمان اتا کر دے توفیقِ عمل اتا کر دے اور اللہ کی دشمنی یہ ہے کہ توفیقِ ایمان سلب کر لے توفیقِ عمل سلب کر لے اور انسان مسلسل گناہوں میں دستہ چلا جائے اللہ کریم فرماتی ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بِيِّنَاتٍ ہم نے آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم وَعْضِ دَلَائِلْكَ سَاتھ نشانیاں نازل کرمائیں آپ پر جو کلامِ مجید نازل ہوئا اس کی ایک ایک آیت ایک موجزہ ہے دلائل کے ساتھ موجزہ ہے جن حقائق پہ بات کرتی ہے ان میں کسی شبے کی گنجائش نہیں بجائے خود ایک کتاب میں ایک ایسا نظامِ حیات دے دینا جو روح زمین پر بچنے والی ساری مخلوق کے لیے بیق وقت نہ صرف قابلِ عمل ہو بلکہ اس کی بھلائی اور اس کے منافقہ زامن بھی ہو یہ نزولِ قرآن سے پہلے ممکن نہیں ہوا انبیاء و رسول بھی مبعوث ہوئے تو اقوام کی طرف مبعوث ہوئے اور ان اقوام کا ایک خاص ماحول ایک خاص مزاج ایک خاص موسم ایک خاص خوراک ایک خاص لباس خاص آدات و اتوار تھیں انہی کی اصلاح کے لیے اور اس قوم کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے مخصوص علاقوں کے لیے ہوئے مخصوص اوقات کے لیے ہوئے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست تمام روح زمین پر بچنے والے مکلف مخلوق کے لیے نوے انسانی کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصاب زندگی دیا وہ بیق وقت روح زمین کے ہر خطے میں قابل عمل بھی ہے اور اتنا ہی مفید بھی یہ ایک خود بہت بڑا موجزہ اور پھر اسی وقت کے لیے نہیں ہمارے آج کے بعض دانشوروں کا یہ خیال ہے کہ قرآن حکیم سے جو آقام اخذ کیے گئے جو آقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور جو علماء حق نے فقہ مرتب کی وہ اُس زمانے کی بات تھی وہ عید اور تھا اس کی ضروریات اور تھی وہ عید بیٹ گیا وہ زمانہ بیٹ گیا اب نیا زمانہ ہے نئے زمانے کے لیے نئی فقہ مرتب کی جانی چاہیے بظاہر تو بات تو یہ چھوٹی سی ہے کیا فرق پڑھتا ہے قرآن حدیث کی بات تو نہیں بات تو فقہ کی ہے عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے فقہ تو عاقام اور عوامر و نوہی کا نام ہے لیکن یہ بات چھوٹی نہیں ہے پرانی فقہ پرانی کتاب سے مرتب کی گئی ہے پرانی فقہ پرانی حدیث پاک سے مرتب کی گئی ہے پہلے قرآن نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا مفہوم بیان فرمایا اور اس پر جس طرح عمل کیا وہ حدیث پاک قرار پائی سنت قرار پائی اب قرآن و سنت ہی کے آقام کو یک جا کر کے فقہ ترتیب دی گئی اب اگر آپ نئی فقہ مرتب کرنا چاہتے ہیں تو کہاں سے کریں گے پرانی کتاب سے تو تلاش کریں گے تو وہی پرانی فقہ وہی آقام ملیں گے اشادات نبی اللہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ پرانا کہیں گے تو وہی آقام ملیں گے جو فقہ میں ہیں بات تو مختصر سی کی کہ نئی فقہ مرتب ہونی چاہیے لیکن فقہ کی ترتیب کے لیے پھر نئی کتاب کی ضرورت پیش آئے گی نئی نبوت کی ضرورت پیش آئے گی اور اسلام کا بنیادی عقیدہ کہ حضور علیہ السلام کی بیست یوم بیست سے لے کر قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے یقصان ہے آپ کا اتباع سب کے لیے یقصان اہمیت رکھتا ہے آپ ہر عید ہر دور میں آپ ہی نبی ہیں اور ایک ہی کلمہ رہے گا محمد الرسول اللہ لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب اس میں یہ دانس لڑانا کہ نئی عید کے لیے نئی فکر نئی عید میں کیا بات نہیں ہے کیا انسانوں نے انسانی غذا چھوڑ کر پٹھے کھانے شروع کر دی کیا انسانوں نے کوئی لباس کپڑے کا چھوڑ کر کوئی آسمان سے ٹاکیاں پھار لائیں اس کا لباس بناتے کیا نئے زمانے میں انسان روزی نہیں کماتے بچے نہیں پھالتے کچھ بھی نہیں بدلہ وہی انسان ہے وہی اس کی ضروریات ضروریات کو پورا کرنے کے طریقے بدلے ہیں انسان سفر کرتا تھا گھوڑے پر فقہ میں آکام موجود ہیں مسافر ہے اب وہ اس کے پاس فرصت نہیں یا رکے تو لاکمو چوروں کا ڈر ہے یا دشمنوں کا ڈر ہے یا فرصت نہیں ہے رات پر جانے کا اندیش ہے بھئی وہ سواری پر نماز پڑھ گئے اب یہ حکم صرف گھوڑے پر تو نہیں حکم تو سواری پر ہے اگر سواری بدل گئی آج آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ گاڑی میں پڑھ سکتے ہیں آپ بس میں تو بس میں پڑھ سکتے ہیں ٹرین میں تو ٹرین میں پڑھ سکتے ہیں بلکہ آپ جہاز میں ہیں تو سمندری جہاز میں یا ہوای جہاز میں وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بات بہت ارسا علماء کے درمیان رہی کہ ہوای جہاز پہ نماز ادا ہوتی ہے یا نہیں اس لیے کہ سمندری جہاز کا بھی رابطہ زمین سے ہے ریل کار گاڑی موٹر جس چیز پہ بھی نماز کوئی ادا کرتا ہے اس کا رابطہ زمین سے ہوای جہاز کا رابطہ زمین سے نہیں ہوتا وہ ہوا میں مولک ہوتا لیکن پھر فقہاں نے یہی فیصلہ کیا کہ بیت اللہ شریف جہاں ہے تحت السرا سے لے کر عرش اللہ تک بیت اللہ ہی ہے اور اس کے انوارات عرش عظیم سے لے کر تحت السرا تک اس طرح جاتے ہیں لہذا اگر کسی کو مجبوری ہے تو ہوای جہاز میں تو بجائے قضا کرنے کے جہاز میں ہی بیت اللہ شریف کی طرح رخ کر کے اپنی نماز نیت لے پھر سواری جدر مڑتی ہے مڑتی جائے نیت کرتے وقت رخ بیت اللہ کو ہو اور اگر کسی ایسی جگہ ہے کہ کوئی رخ کا پتہ ہی نہیں چلتا تو تحریح یعنی اندازہ کر لے اور اس پہ نیت لے کسی طرف بھی رخ ہو جائے اللہ موجود ہے ہم مکلف ہیں بیت اللہ شریف کو رخ کرنے کی قبلہ ہے کوشش کرے کہ میرا رخ قبلہ اگر غلط بھی ہے تو اللہ قبول فرما لے اب اس حکم کو جدید کرنے کی ضرورت کیا فیش آگی کیا بدلہ ہے اس نماز کے فرض کے اوقات بدل گئے آپ کیا جدید کریں گے اوقات بدل دیں گے تعداد بدل دیں گے رکعتیں بدل گے کیا کریں گے کچھ بھی تو نہیں بدل گے اسی طرح سے شریعت کا اجاز یہی ہے کہ یہ وقت کے ساتھ قرآنی نہیں ہوتی ہے احکام الہی اور سلط محمد الرسول اللہ صلی اللہ کا کامال یہی ہے کہ یہ سارے زمانوں کے لئے قیام قیام تک انسان کی ضروریات نہیں بدلتی اور اس نے اصول بتائے ہیں ضروریات کی تکمیل کے جائز اور ناجائز کے وسائل بدلے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اس وقت اونٹ گھوڑا سفر کا وسیلہ تھا اب گاڑی اس وقت آپ شمادان جلاتے تھے آپ بجلی جلاتے ہیں ہاتھوں پہ کپڑے سیتے تھے آپ مشینوں سے سی لیتے ہیں کار خانوں سے بنو کیا ستر عورت کیا کام بدل جائیں گے بدن کا جو حصہ ڈھامپنا فرض ہے وہ ڈھامپنا فرض ہی رہے گا وہ حکم تو نہیں بدلے گا وہ تو پرانا نہیں ہوا نہ انسان پرانا ہوا نہ حکم پرانا ہوا نہ ہوگا لباس کی قسمیں اگر بدل گئی تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا فرمایا لقد اندل نائلے کا آیات بینات ہم نے آپ پر روشن آیات روشن دلیلیں واضح باتیں نازل فرمائی ہیں اب اگر ان سے بھی کوئی انکار کرتا ہے فرما ما یکفرو بہا اللہ الفاسقون تو اس سے انکار فاسق ہی کرتے ہیں اب قرآن کریم کی استعلاح ہے کتاب اللہ نے فاسق کا حال ممک انکار کرنے والا تو کافر ہوتا ہے فاسق گناہ گار کو کہتے ہیں نافرمان کو کہتے ہیں اور کافر انکار کرنے والے کو اب یہ عجیب بات ہے کہ فرما اس سے بدکار اور نافرمان ہی انکار کرے گا اور وہ کافر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم عدولی رفتہ رفتہ کفر کی طرف لے جاتے اور علماء حق نے گناہوں کی اقسام بیان فرمائی ہیں فقہہ نے لکھا ہے فلان فلان گناہ کبیرہ ہے فلان فلان گناہ صغیرہ ہے اپنے حجم کے اعتبار سے کوئی صغیرہ ہو سکتا ہے کوئی نافرمانی کم بھی ہو سکتے لیکن ایک وجہ ایک رخ اس بات کا اور بھی ہے اگر یہ دیکھا جائے کہ نافرمانی کس کی ہے تو نافرمانی تو نافرمانی ہے گناہ تو گناہ ہے جرم تو جرم ہے اگر آپ کسی کشتی میں دس بیس تن کا پتھر ڈال دیتے ہیں اور وہ سے لے کے ڈوب جاتا ہے تو فرق یہ ہوگا کہ وہ جو آپ نے بہت بڑا پتھر ڈالا وہ اسے فورا لے ڈوب لیکن اگر آپ اس میں ایک ایک کنکر رکھتے جاتے ہیں تو ایک دن ان کی مقدار بھی اتنی بن جائے گی کہ وہ کشتی کو ڈب دے گی بزار اس کنکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے اب چھوٹے چھوٹے کنکر اس میں رکھتے رہتے ہیں پانچ سات روز رکھ دیتے ہیں تھوڑا سا وقت لگ جائے گا لیکن نتیجہ ایک ہی ہوگا کہ بلاخر صغیرہ اور قبیرہ میں فرق یہ ہے کہ گناہ قبیرہ فوراں کشتی ڈبونے کا سبب بنتا ہے لیکن صغیرہ کا تسلسل بھی غرق کرنے میں پیچھے نہیں رہتا سو قرآن حقیم نے یہاں کفر کی وجہ نافرمانی کو اور عدم اطعاد کو قرار دیا ہوتا یہ ہے کہ بندہ جب غلطی کرتا ہے گناہ کرتا ہے اسے احساس ہو جائے وہ توبہ کر لے تو اللہ غفور الرحیم لیکن توبہ نہ کرے اور مسلسل گناہ کرتا جائے تو ہر گناہ ایک ظلمت پیدا کرتا جاتا ہے جل پر سیائی برسی جاتی ہے اور یہ عمل مسلسل رہے تو نتیجہ کفر تک جا پہنچتا ہے حضرت رحمت اللہ چھوٹ جائے اور اس پر بھی اسے احساس نہ ہو تو زندگی کے دوسرے کاموں میں بھی نافرمانیاں داخل ہونے لگتی رزق سے حلال حرام کی پرواہ اٹھ جاتی کام کرنے میں جائز و ناجائز کی تمیز اٹھ جاتی ہے غلط کہ ہر گناہ ایک وزن ہے جو اس کی ٹانگ سے بنتا جاتا اور اسے ضرق کرتا چلا جاتا ہے تاریکیوں میں برائیوں میں اور کسی لمحے بھی اللہ توفیق دے لیے اور اسے احساس پیدا ہو جائے خلو سے دل سے توبہ کر لے تو ایک توبہ ساری مسئیبتوں کا اکیلا حل ہے آنے واحد میں جیسا کہ ارشاد علی ہے اتائب من الزمب کم اللہ زمب لہو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ لیکن یاد رکھیں یہ احساس بھی اس کی عطا ہے کوئی عمل اسے منظور ہو جائے کوئی چھوٹی سی نیکی اسے پسند آ جائے کوئی جملہ مو سے ایسا نکل جائے جو اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت پھالے تو توبہ کی توفیق بھی ارزان کر دے تو ہر آدمی کو میرے سمیت ہم سب کو اپنے آپ کو تلاش کرتے رہنا چاہئے کہ میں کہاں ہوں کیا میں حصول رزق میں حلال و حرام دیکھ رہا ہوں فرق کر رہا ہوں کیا اللہ کی عبادات کی توفیق ہے سجدہ ریز ہو رہا ہوں کی آپ بات کرنے میں حدود شریع کا لحاظ رکھتا ہوں کی آپ بولنے میں سچ اور جھوٹ اپنے آپ کو تلاش کرتے رہنا چاہئے ایک قول ہے من عرف نفس فقط عرف رب جس نے اپنے آپ کو تلاش کر لیا اس نے اپنے پروردگار کو تلاش کر لیا جو بندہ اپنے آپ کو تلاش کر لے میں کہاں ہوں میں کیا کر رہا 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 روزانہ اپنا پیچھا کرتا رہے اپنے کو اصلاح آوال پہ لے آئے اللہ کی وارگاہ میں پہنچ جاتا ہے تو فرمایا قرآن حکیم جو نازل ہوا ہے اس میں کسی آدمی کے لئے ہر ایک کے لئے ہے اور اس کی باتیں بڑی کھلی کھلی ہیں ہر آدمی کے لئے ہیں پڑھوں پڑھوں کے لئے بھی انپڑھوں کے لئے بھی یہی ہے دکانداروں کے لئے بھی یہی ہے اور خریداروں کے لئے بھی یہی ہے اور رہیت کے لئے بھی یہی ہے اور اس میں سب کے لئے بڑی واضح کھلی باتیں ہیں کوئی ایسی نہیں کسی کی سمجھ میں نہ آئیں پھر اس کا انکار کیوں کرتے ہیں فرمایا اپنے گناہوں کے سب دلوں پہ اس قدر سیاہی چڑھ جاتی ہے کہ نور ایمان نصیب نہیں ہوتا اور پھر کردار یہ ہو جاتا ہے جب بھی کوئی معاعدہ کرتے ہیں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ کے نبی سے وعدہ کرتے ہیں میرے بھائی اب دن بر یہ قلمے کی تقرار لا الہ الا اللہ محمد الرسول کیا یہ وعدہ نہیں ہم جب بھی کلمہ پڑھتے ہیں تو ایک تجدید عید نہیں ہے ہم جب بھی ازان کہتے ہیں ازان سنتے ہیں تو یہ تجدید عید نہیں ہے تو شروع یہاں سے کرتا ہے اللہ اکبر اور ختم کرتا ہے لا الہ الا اللہ بڑائی صرف اللہ کے لئے اس کے سوا کوئی معبود درمیر میں چھوٹی سی بات کرتا ہے کہ بھئی آج اور اللہ کی اطاعت کی طرف اور نہ اس کی بڑائی پہ گوائی دیتا ہے اس کی وعدانیت پہ گوائی دیتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ گوائی دیتا ہے ہم سارے سن کے آمین کہتے ہیں دعا پڑھتے ہیں یا کلمہ پڑھتے ہیں تصدیق تو کیا یہ عید نہیں ہے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم عمل کتنا کرتے ہیں یہی بات جاند ہو رائی جا رہی ہے کہ کیا برائی کرتے ہیں یہ فرما جب بھی کوئی وعدہ کرتے ہیں ان میں سے آدھے اسی وقت توڑنے پہ آ جاتے ہیں وعدہ توڑ دیتے ہیں وعدہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں ولمہ جاہم بل اکثر ام لا یومنون یہ صرف وعدہ نہیں توڑتے بلکہ ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جب کا ایمان ہے ہی نہیں دنیا داری کے لیے دنیا کو نبھانے کے لیے وعدہ کر لیتے ہیں اور جب دنیا کی بات ختم ہو جاتی ہے تو دل میں نوری ایمان تو ہوتا نہیں دنیا بھی فائدے کے لیے کچھ باتیں کر لیتے ہیں اگر نور ایمان ہوتا جب یہ یہود کہتے ہیں ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں تو اپنی کتاب کو اگر مانتے ہیں تو جب اللہ کا نبی کوئی ایسا نبی آتا ہے جس میں اس کتاب نے بھی تصدیق کی ہے پھر کیوں انکار کرتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر یہ اپنی کتاب کا بھی انکار کر رہے ہیں کہ اس نے تو واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ستحالی کی نبی دی اور خبر سنائی تو جب اللہ کا ایسا رسول مبعوث ہوتا ہے مصدقل مامعاہم ان حقائقی بھی تصدیق کرتا ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہیں نبض فریقم من اللذین اوطل کتاب وہ لوگ جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایسی جماعتیں کھڑی ہو جاتی ہیں جو انکار کر دیتی ہیں فرمایا کتاب اللہ وراء ظہور احمقا انہم لا جالمون کتاب اللہ کی کتاب اس طرح پس پشت ڈال دیتے ہیں جیسے وہ کچھ جانتی ہیں وہ جو اللہ کریم نے فاسقون فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ گناہ اور نافرمانی کرنے والے گناہوں اور نافرمانی کی وجہ سے بڑھتے بڑھتے اس حد تک چلے جاتے ہیں پھر اللہ کی کتاب کا انکار بھی کر بیٹھتے ہیں اور جس کو زبانی مان رہے ہوتے ہیں املاً اس کا انکار کا اب یہ یہود اپنی کتاب کو تو مانتے تھے لیکن فرمایا ان کا عمل یہ ہے کہ گویا کتاب الہی کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا اور اس طرح پس پشت ڈالتے ہیں کہ انہم لا جالمون جیسے انہیں تو اس بات کی کوئی خبر ہی نہیں اور جب نوبت یہاں پہنچتی ہے تو گمرہ ہی اپنا رنگ دکھاتی ہے اور اور گہری ہو جاتی ہے فرمایا ان کا عالم پھر یہ ہوتا ہے وَاتَّوَوْ مَا تَطْلُ الشَّيَاتِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ وَمَا قَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاتِينَ قَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحَرِ وَمَا اُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ الْحَارُوتَ وَمَارُوتِ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحْدٍ اَتَّا يَكُولَ لَإِنَّمَا نَقْنَ فِتْلَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعْلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْعِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِالْدَّارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعْلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اِشْتَرَاهُمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ وَلَبِيْسَ مَا شَرَوْبِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ فرمایا بذبختی انہیں وہاں لے جاتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر شیطان کے سکھائے ہوئے کرمات کو یاد کرنے بیٹھ جاتی ہے جادو تونا سیکھنے لگ جاتے ہیں مَا تَطْلُ الشَّيَاتِينُ عَلَى مُلْقِ سُلیمَان وہ کلمات یاد کرنے لگ جاتے ہیں جو اہد سلمان علیہ السلام میں شیطانوں نے لوگوں کو سکھائے سیدنا سلمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں پر ہی نہیں اللہ کی بہت سی مخلوق پر تھی جنوں پر ان کی حکومت تھی پرندوں پر ان کی حکومت تھی ہیوانوں پر ان کی حکومت تھی ہوا پر ان کی حکومت تھی تو جب یہ اجائبات دیکھتے لوگ کہ پرندے بھی آپ سے ہم سخن ہیں اور آپ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں کسی کو قاسد بنا کر حدود کو آپ نے ایک حکومت کی طرف بھیج دیا تو وہ خط لے کر چلا گیا آپ ہوا کو حکم دیتے ہیں وہ آپ کے تخت کو اڑا کر مہینوں کی مسافت پر پہنچا دیتی ہے تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ ہمیں بھی اس طرح کے علوم سیکھنے چاہیے ہمارے کہنے سے بھی یا ہمارے پھونک مارنے سے بھی چیزیں ادھر سے ادھر ہو جائیں اور ہمارے پھونک مارنے سے بھی جانور ہمارے اس طابع ہو جائیں تو شیطانوں نے کفریہ کلمات لوگوں کو سکھانے شروع کی اور جو کوئی وہ الفاظ سیکھتا جس قدر شیطان سے ممکن ہوتا وہ اس کی مطابق کام کر کے اسے کچھ تسلی تشفی دیتا یہ جادو کی ابتدا ہوئی جادو ہے کیا شیطانی کلمات ہیں اور جن میں بعض کلمات لازمان کفریہ ہوتے ہیں تب شیطان کو مدد کرتا ہے پھر جو اس سے ہو سکتی ہے شعبد آبازی اب نہ تو وہ کسی کا بالا آسمان اس کا کوئی اثر ہے نہ زیر زمین نہ برزخ میں اس کی پہنچ ہے نہ عالم عمر میں دنیوی امور میں اس سے جو کچھ ہو سکتا ہے کسی کو خواب میں ڈرا دیا کسی کو خواب میں جگہ دیا کسی کا تھوڑا نقصان کر دیا کسی کو چوری کے پیسے لا کر دے دیئے اب عامل سمجھتا ہے کہ جا نماز کے نیچے سے نکل رہے ہیں لیکن شیعاتین میری آپ کے گھروں سے لے کر اس کے نیچے رکھ جاتے ہیں تو اس طرح کی چھوٹے چھوٹے کام جو ان کے بس میں ہیں پھر وہ کرنے لگ جاتے ہیں لیکن جادو ہوتا کیا ہے اس کی اصل کیا ہے ماتتلش شیعاتین اولا ملک سلیمان وہ کلمات جو شیطانوں نے ایجاد کر لیے تھے اہد سلیمان علیہ السلام لوگوں میں ایک جذبہ پیدا کر دیا کہ اس طرح کی طاقت مجھ میں بھی ہونی چاہیے چلو انہیں جتنی نہ سے کچھ تھوڑی بہت تو ہو کسی چیز کو یہاں سے وہاں تو کر دوں حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک ہندو آیا بہت بڑے وہ ہندو سخت مجاہدے کرتے تھے بھوکا رہنا جاگتا رہنا اور بڑا لمبا چلا کشی کرنا تو بلکل تنکہ ساتھ ہوا ہوا تھا وہ کر کر کے اور بڑا ان کا مہا کرو بنا وہ حضرت سے ملا تو انگریت رحمت اللہ فرماتے تھے کہ میں نے اس سے پوچھا بھئی تمہارے پاس کیا کمال ہے اس نے کہا جی میں نے بڑی محنت کی بڑا مجاہدہ کیا ساری عمر چلا کشیوں میں گزار دی اب مجھ میں یہ طاقت ہے کہ میں جب اپنے وہ مخصوص کلمات دوراتا ہوں تو ایک شکل نمدار ہو جاتی ہے میرے سامنے آ جاتا ہے کوئی ہوتا ہے میرے سامنے تو اسے میں حکم دیتا ہوں کہ مجھے یہاں سے وہاں پہنچا دے تو وہ ایک پل میں مجھے اٹھا کر وہاں پہنچا دے یہ کمال اب میرے پاس ہیں حضرت این حضرت فرماتے تھے کہ میں نے اس سے پوچھا ابھی مجھے ایک بات بتاؤ یہ جو شکل ظاہر ہوتی ہے تو اس کے آنے سے تمہیں کوئی سامنے آنے سے سکون ملتا ہے یا ڈر لگتا ہے نہیں ڈر لگتا ہے بری حیبتناک شکل ہوتی ہے اور ڈر لگتا ہے آپ نے فرمایا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شیطان ہے اور وہ انسانوں کا دشمن ہے ڈر دشمن سے لگتا ہے اگر یہ کوئی نیکی کی طاقت ہوتی بھلائی کی طاقت ہوتی تو اس سے دل میں سکون آتا ہے ڈرنے کی کیا ضرورت جب تم اس کی پوجہ بھی کرتے ہو اس پکارتے بھی ہو وہ تمہاری مدد بھی کرتا ہے لیکن چونکہ تم انسان ہو اور نسل انسانی سے اس کی دشمنی ہے لہذا جب سامنے آتا ہے تم ڈر جاتے ہیں تو لوگوں نے اس میں بہت محنتیں کی لیکن اس سے ہوتا کیا ہے جادو کی حصیت اور اس کا اصل اس کی کیا ہے سب سے بڑا مقابلہ دنیا میں جادوگروں کا موسیٰ علیہ نبیہ علیہ السلام سے فیرون کے زمانے ملک بار سے فیرون نے جادوگر اکٹھے کیے اور ان سے بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاتھی ہے جب اسے پھینکتے ہیں تو بہت بڑا اجدہا بن جاتا ہے اور جب پکڑتے ہیں تو لاتھی ہوتی ہے تو جادو کرو نے کہا جی یہ کام تو ہم بھی کر لیں گے وہ لاتھی کا بناتے ہیں اجدہا ہم بڑے بڑے درفتوں کی لے آئیں گے گیلیاں اور بڑے بڑے شاتیر لے آئیں گے بڑے بڑے رسے لے آئیں گے اور ان سب کو ہم سانپ اور اجدہا بنا دیں گے ان کا تو پھر بالآخر ایک ہی ہوگا اور لاتھی ہی کا ہوگا کتنا بھی بڑا ہو جائے تو ہاتھ میں پکڑنے کی لاتھی ہے اگر ہم یہ کام کر دیں گے اِنَّا لَنَا لَعَجْرَنِنْكُنَّا نَخْنَا الْغَالِبِينَ پھر ہمیشہ یہ نام ملنا چاہیے تو فرون نے کہا بے شک اِنَّا كُمِ زَلَّا مِنَا الْمُقَرَّبِينَ قرآن نے یہ سارا واقعہ بہن کہ تم تو میرے مقربین میں اور تمہاری دربار میں کرسیاں لگ جائیں لیکن ہوا یہ کہ جب وہ میدان میں اترے میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ اللہ کو کوئی ادا پسند آ جاتی ہے اب تھے کافر کافروں میں بھی بہت گئے گزرے تھے جادوگر تھے لوگوں کے نقصان کرنے والے اور کفریہ کلمات ہر وقت پڑھنے والے پھر اللہ کے رسولِ برحق کے مقابلے میں آگئے یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ نبی کی مخالفت میں مقابلے میں اترائے فرون کی خوشنودی کے لیے لیکن ایک بات وہ کر گئے موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے تھے اب جادوگر بھی تھے میدان رسوں سے اور ان سے لکڑیوں سے اور شیطیروں سے بھرا پڑا تھا تو انہیں یہ تو پتا تھا کہ نبی نہیں اگر وہ نبی مانتے تو مقابلہ کیوں کرتے لیکن یہ وہ جان چکے تھے کہ جادوگر اگر ہے تو استاد جادوگر ہے عام نہیں ہے جس نے فرون کو مصیبت میں ڈال دیا اور فرون ہم سب کو تب بلا رہا ہے کہ اس بندے نے اسے مصیبت لہذا اس کا احترام کرنا چاہیے یہ ہمارے فن کا استاد ہے اس لحاظ سے انہوں نے گزارش کی کہ حضور آپ پہلے اپنا کرتب دکھائیں گے یا ہمیں اجازت دیتے ہیں بس اتنی سی بات اتنا سا احترام بحثیت ایک ماہر فن کے انہوں نے موسیٰ او بات اللہ کو بس اللہ آگئی ہے بھڑے گناہگار سے میرے نبی کا احترام اس نے انہیں توفیقی توبہ دے دی توفیقی ایمان دے دی بلکہ دینی علوم سے مالا مال کر یہ ایک آن میں وہ سارا دین سمجھ گئے اور جس سورج نے طلوع ہوتے ہوئے انہیں کافر دیکھا تھا وقتِ گروہ کو انہیں شہید پایا تو کوئی بات اسے پسند آ جائے موسیٰ علیہ السلام نے اجازت دی تو آپ اپنا کمال دکھائیں انہوں نے کوئی تنتر منتر پڑے اور وہ سارا میدان اجدہوں سے پٹ گیا جتنا کوئی شاتیر تھا جتنا بڑا اجدہ نظر آنے لگا جتنا بڑا رسہ تھا جتنا بڑا سام وہ سارا اجدہ اس میں میدان بھر گیا لیکن کیا ہوا وہ واقعی لکڑیا اجدہ بن گئی تھی نہیں قلبِ ماہیت ممکن نہیں ہے جو چیز اللہ نے جیسی بنائی ہے اسے بدل کر دوسری کوئی نہیں بنا سکتا سہرو آیون الناس لوگوں کی نگاہوں پہ انہوں نے جادو کر دیا تھا لوگوں کو سام نظر آتے تھے تھی لکڑیاں ہی یعنی جادو کسی چیز کو بدل کر ایک انسان کو گدہ بنا دے ایسا ممکن نہیں ہے انسان انسان ہی رہے گا دیکھنے ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والے کو گدہ نظر آئے اس کی نگاہوں پہ جادو چل سکتا ہے اسے دیکھنے میں غلطی لگ سکتی ہے کہ وہ دیکھے تو اسے گدہ نظر آئے تو جادو کی حقیقت یہ ہے کہ اصل میں کچھ نہیں بگڑتا ہوتا کچھ نہیں نظر ویسے آنا سہرو آیون الناس لوگوں کی نگاہوں کو جادو میں جکڑ دیا ان پر جادو کر دیا اور انہیں وہ اجدہ نظر آنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی پھینکی وہ کوئی اتنا بڑا اجدہ بنا کہ سارے میدان کی ساری لکڑیاں سارے رسے جتنے اجدہ سامتے وہ سارے کھا گئے اب ظاہر ہے وہ اتنا بڑا بنا ہوگا کہ وہ سارے اس کے پیٹ میں چلے گئے اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھا تو سمٹ کر اتنی لاتھی اب جادو کا توڑ یہ ہوتا ہے وہ تو جادوگر تھے اس فن کو جانتے تھے جادو کا توڑ یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جادو کا توڑ کرتے ان کا جادو باطل ہو جاتا اور لوگوں کو لکڑیاں کی لکڑیاں اور رسوں کے رسے نظر آنے لگتے یہ تو جادوگری تھی کہ اگر یہ جادو میں ان سے زیادہ کامل ہوتے تو اس کو ان کے عمل کو ختم کر دیتے لیکن یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ ساری چیزیں غائب ہو گئیں اور اس لاتھی کے پیٹ میں چلی گئیں اور پھر وہ لاتھی اتنی کی اتنی ہے تو جادوگروں نے کہا یہ جادوگر نہیں یہ اللہ کا رسول ہے یہ کام اللہ کر سکتا ہے یہ مخلوق کے بس کا نہیں کہ جسے چاہے نیس تو نابود کر دے جسے چاہے باقی رکھے جسے چاہے بڑا کر دے جسے چاہے کر دے انہیں کلمہ نصیب ہو گیا اور انہوں نے نعرہ لگا دیا کہ ہم تو موسیٰ پہ ایمان لائے اور موسیٰ کے رب کو برحق مان دیں اب دیکھیں نور ایمان کی ایک خصوصیت ہے جس طرح مکنہتیس چیزوں کو کھینچتا ہے نور ایمان علوم شریعت کو جذب کرتا ہے کھینچتا ہے اب مکنہتیس کی اپنی اپنی طاقت ہوتی ہے ایک بندہ مومن بھی ہے آپ اسے شریعت کا حکم بتاتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہتے لیکن یہ کیسا ایمان لائے کہ یہ تو کافر تھے انہیں کسی نے کلمہ کی تلقین بھی نہیں کی جب فیرون نے کہا کہ تم نے میری نافرمانی کی اور تم تو مل گئے موسیٰ علیہ السلام سے میں دیکھو میں تمہیں کیا مزہ چکھاتا ہوں میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور خجوروں کے تنوں پر تمہیں لٹکا دوں گا اور کہنے لگے فقز ما انتقا تو جو کر سکتا ہے کر گزر لیکن ایک بات یاد رکھ ہم اللہ کے آسون خروع ہو جائیں گے اور یہ جانے اس کے نام پر دے کر ہمیں آخرت میں یہ بھی ملے گا یہ بھی ملے گا یہ ساری باتیں انہیں کس نے بتائی کہ آخرت کیا ہے حساب کتاب کیا ہے اس میں کیا کیا ملے گا کیا ہوگا یہ سارا کچھ انہیں کس نے بتایا وہ جو ایمان لائے تھے وہ اتنا مضبوط تھا کہ زبان سے نکلے بغیر دل نے پیغمبر کے دل سے علوم شریعت کو اخذ کر دیا آپ قرآن کریم کھول کر وہاں کی تفسیر پڑھیں ان آیات پر غور کریں تو عجیب بات سامنے آتی ہے کہ کافر ہیں جادوگر ہیں بدترین کافر ہیں پھر فراؤن کی خوشنودی کے لئے اللہ کی علی نظم رسول کی مخالفت میں ہیں یہ سارے گناہ مل کر بھی جب وہ ایمان لائے تو اتنا وہ مضبوط ایمان تھا ان کا اتنا مضبوط یقین تھا اور اتنا بڑا مکناتیز تھا کہ اس نے علوم آخرت بھی موسیٰ علیہ السلام کے قلبِ اتھر سے اخذ کر لئے اور فراؤن کو سنانے لگے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا انہیں کیا پتہ تھا حشر کیا ہوگا حساب کتاب کیا ہوگا گناہ کی سزا جزا کیا ہوگی عمال کے بدلہ یہ وہ کہاں سے دیکھ کر بتا رہے ہیں ایمان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آقامِ شریعت کو حاصل کرتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی قلبِ اتھرِ پیمبر صلی اللہ علیہ السلام سے آقام کو اخذ کر لیسے یہ بہت بڑی بات ہم خود اپنی طرف سے علوم تعلیم کر دیتے ہمیں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ہم نسلن بعد نسل مسلمان صدیوں کے مسلمان ہمارا اسلام ہمارا ایمان کہاں ہے کیوں اخذ نہیں کرتا ہمیں تو جو بتایا جاتے ہمیں وہ بھی بھول جاتے کیسی یہ دیب بات ہے پھر ہمارا ایمان کس درجے میں ہے کہاں ہے کتنا ہے بدترین کافر اگر ایمان لاتا ہے اور اتنا مضبوط ایمان لاتا ہے کہ زبان سے ایک لفظ کہے بغیر کانوں سے ایک حرف سنے بغیر آخرت تک کی باتیں فراؤن کو بتا رہے ہیں مجھا دوگر کہ فرضہ قیامت کو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا وہاں تم رسوا ہوگے اللہ ہم پر رحم فرمائے گا تم جو کر سکتے ہو کرو ہم تو حصر خروع ہو جائیں گے کمال ایمان یہ ہے کہ برکات نبوت کو نبی کریم صلی اللہ کے قلب اتحر سے اخذ کیا جائے اور گناہ اور فسق نتیجہ یہ ہے کہ ظلمتیں بڑھتی جاتی ہیں اور دل اندہ ہوتا چلا جاتا ہے خدا نہ کرے کسی جگہ رکے نہیں تو کفر کا اندیشہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ بات چلنے کے لئے تو اگلے جمعہ اسی پہ بات کریں گے شاید یہ ایک کی وجہ زیادہ وقت لے جائے چونکہ آج کل پھر جادو کا چرچہ عام ہے اور آدھ ہی گاہ یہ ہوتی ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا حالان کہ جادو کر کچھ بھی نہیں سکتے بگاڑ کچھ بھی نہیں سکتے وہ بات آگے قرآن کریم بتائے گا کہ جادو سے بگڑتا کیوں ہے اور کچھ کیوں نہیں بگڑتا یہ قرآن کریم میں اس کی وضاحت ہے انشاءاللہ اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگدر فرمائے ہمیں بھی وہ نور ایمان دے جو بار گاہ رسالت پناہی سے برکات تخذ کرے ہمارے دلوں کو بھی روشن کرے اور دنیا اور آخرت کی رسوائی سے اپنی پناہ میں رکھے وآخر دعوان آن الحمد للہ رب العالمين وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ زلہ چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں وہ ہر جمعہ کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں ایک رمضان المبارک میں اتقاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں چالیس دن کا نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے